انسان فانڈیشن کی جانب سے عیدہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم موقع پر کانگریس کی بے باقعہ جناب عثمان محمد خان نے بلیڈ ڈونیشن کیمپ کا پروگرام عمل میں لائیا واضح رہے کہ یہ بلیڈ ڈونیشن کیمپ تقریباً تیرہ سالوں سے مسصل عیدہ ملاد النبی کے موقع پر کامیابی کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے جس میں تلنگانہ کے کونے کونے سے آنے والے افراد اپنے خون کا آتیہ دے کر عیدہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اپنی اقیدت کا اظہار کر رہے ہیں اس پروگرام میں شرکت کرنے والے مہمانی خصوصی ایم بی ٹی سپوک پرسن جناب عبداللہ خان اور تحریک مسلم شبان کے امیر جناب مشتاق مالک صاحب اور محمد علی شبیر اور کانگریس کے مشہور معروف ریڈر فیروس خان اور ایم ایل سی جناب عامر صاحب اور علماء اکرام اور مشایخین نے اس پروگرام میں شرکت کی تو آئیے دیکھتے ہیں عیدہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اس بلڈ ڈونیشن کیمپ کے مناظر اور پل پل باخبر رہنے کے لیے ہمارے نیوز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور انسٹاگرام اور فیس بک پیچ پر ضرور فالو کریں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں پل پل باخبر اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو تمام عالم کے لوگوں کو میں ملاد النبی کی پرخصو مبارک بات دیتا ہوں آج الحمدللہ ہر سال کی طرح تیروہ سال ہے ہمارا ملاد النبی کے موقع پر ہم انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں کیونکہ آج یوم پیدائش موسی نے انسانیت کی ہے تو ہم اپنا ایک سبجک چوئیس کریں کہ بلڈ کا تو تیرہ سال سے الحمدللہ میں بلڈ ڈونیشن کا کیمپس لگاتا ہوں جو تیلسیمیا اور کینسر کے پیشنٹس کو جاتے ہیں اور اس کیمپ کی سب سے اچھی خوبصورتی یہ ہے کہ بینہ مذہب و ملت کے ہر کوئی آتے ہیں الحمدللہ ہمارے مسلم بھائی آتے ہیں کرسٹن آتے ہیں ہمارے ہندو بھائی بھی کافی آ کے بلڈ دیتے ہیں اور یہاں پہ خواتین بھی آ کے بلڈ دیتے ہیں یہ جو بلڈ کیمپ ہوتا ہے اس کا جو بھی بلڈ ہوتا ہے وہ تیلسیمیا اور کینسر کے پیشنٹس کو جاتا ہے اور جو ڈونرز رہتے ہیں ان کو سیٹیفیکٹ دیا جاتا ہے وہ سیٹیفیکٹ یہ کام میں آتا ہے کہ کبھی ان کو بلڈ کی ضرورت پڑی تو وہ سیٹیفیکٹ لے کے جا کے شیورامپلی پہ بلڈ کا جو کیمپ ہے وہاں پہ آپ جا کے لے سکتے ہیں شیورامپلی پہ تیلسیمیا کا جو سوسائٹی کا ہاسپٹل ہے وہاں پہ ایسے آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں اور میں یہاں پہ ہمارے جو مہمان آتے ہیں اس میں سے ہمارے سب سے پرانے تیرہ سال پرانے مہمان ہیں عمداللہ خان صاحب جو میری حمد افسائی کرتے ہیں اور ہر سال ہر سال آتے ہیں صرف ایک سال میں سمجھتا ہوں آپ کہیں باہر تھے نہیں آئے اور ہمارے تاریخ انساری صاحب منورٹی کمیشن چیئرمن اور ہمارے بڑے بھائی آمیر علی خان صاحب جو مل سی ہے آپ بھی ہر وقت آتے ہیں لازٹ ٹائم آپ کہیں تھے نہیں آئے تو میں آپ تمام کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے آئی پی ایس حدا صاحب جو میرے اس کیمپ کو الحمدللہ جب میں اپنا فلایئر لے کے نکلتا تھا تو سب سے پہلے میرے فلایئر کو گرن سگنل بتانے والے حدا صاحب تھے تو حدا صاحب بولتے تھے نہیں میاں کرو اچھے چیز ہے میں خود اپنا میسیج دیتا ہوں تو وائس میسیج بھی دیتے تھے ویڈیو میسیج بھی دیتے تھے حدا صاحب میں دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ تمام یہاں پہ آئے اور اس کیمپ کو سیکسس کریں الحمدللہ کافی ڈونرز آ رہے ہیں اور شام تک آتے رہیں گے یہ کیمپ پانچ بجے تک کا ہے تو میں تمام لوگوں کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں شکریہ اسلام علیکم تو کہیں نہ کہیں عثمان محمد خان صاحب جو ہے اس کے ایک ٹارج بیرر تھے انہوں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جیسا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نے بلکہ وہ عالمیں پوری دنیا کے لیے ہیں ہر مذہب کے لیے وہ ایک پرافٹ ہے تو اسی طریقے سے یہاں پر کیمپ میں میں ابھی دیکھا کہ جو تیلنگانی کی اصلی جو گنگا جمنی تہذیب ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیداش کے دن جو بلٹ کیمپ رکھا گیا ہے اس میں کئی غیر مسلم بھی بلٹ دے رہے ہیں یہاں پر یہ بڑی اچھی بات ہے یہ تو اللہ تعالی ہمارے عثمان خان صاحب سے اور کام لے اور کیونکہ وہ کانگریس پارٹی کے آرگانیزنگ سیکریٹری بھی ہیں اللہ تعالی ان کو ان کی جماعت میں آگے بڑھائے اور بڑا عہدہ دے شکریہ خدا فیس السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج کا دن عظیم مشان مسلمانوں کے لیے ایک جشن کا دن ہے آج ہی کے دن اللہ کے رسول محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ فور دی ورلڈ کا ولادت مبارک کا دن ہے اسی دن انسانیت کی خدمت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا ارشادات میں یہ بھی تھا کہ انسانیت کا پڑوسی کی خدمت کرو عدل و انصاف لاؤ امن بھائی چارگی منخد کرو اسی کی کڑی ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے کئی لوگ بیمار ہیں کچھ لوگوں کو خون کی ضرورت ہے چلسی میں جیسی خطرناک بیماری ہے ان بچوں کو بلڈ دینا ہے با لحاظ مذہب و ملت اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے کانگریس کے خواہد عثمان محمد خان اور ان کے دوست احباب ان کی سوسائیٹی ملاد بلڈ دونیشن کیمپ کے ساتھیوں نے مل کر چودہ سال پہلے یہ شروعات کیے کہ ہم خون جمع کے کیونکہ دولت بہت کچھ ہے خون دولت سے تیار نہیں ہو سکتا انسان سے انسان کوئی خون کی منتخلی ہوتی ہے تو اس کے لئے انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا کہ واقع عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح تلسیمیہ کے مریضوں کے لئے ہر سال سات سو سے آٹھ سو نوجوانوں کو یہاں جمع کرتے ہیں اور نوجوانوں میں مرد بھی ہے خاتون بھی ہیں مسلمان بھی ہے غیر مسلم بھی ہے سکھ بھی ہے ہر مذہب کے ماننے والے بھی یہاں آ کر بلڈ کام دے رہے ہیں تلسیمیہ کے بچوں کے لئے اور وہ بھی وہ بھی کسی ایک مذہب بھی نہیں ہیں میں سنا کہ منیپور سے لے کر ناغلینڈ سے تقویہ لوگ خون یہاں لینے کے لئے یہاں شفٹ بھی ہو جارہے ہیں بچوں کو یہاں جو خون دستیاب ہو رہا ہے تلسیمیہ کے ذریعے تو آپ لوگوں کے جو کوشش ہے میں اسے خدم پیچھے جا رہا ہوں مشتاق پڑی یہاں بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں ایٹی نائن میں پہلی دفعہ میری سرطہ آسے چونتیس سال پہلے جب مجھ سے آکر کہتے تھے کہ شبیر بھائی ہم کو خون دلاؤ خون کی کمی ہے چاہے وہ نیمس میں ہو گاندی میں ہو عثمانیہ میں ہو یا کینسر ہاسپیٹل میں تو جب اصول یہ بنایا گیا تھا کہ بھئی جس کی بھی ضرورت ہے ان کے رسیدار یا کوئی ان کے دوست احباب خون دینا نیا خون جو ہاسپیٹل میں ہو ان تک ان کو ٹرانسفر کر دینا پتا نہیں ہے وہ خون کے اندر کیا چیزیں ہیں کیونکہ وہ بلٹ کس رہے ہیں کیونکہ ابھی عثمان محمد ایک بیلڈر سے ملا ہے ہماری باڈی بیلڈر سے کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی دوائی وغیرہ نہیں لیتے یہ بلکل ورجنل ان کی فیزک باڈی ہے تو ان کا خون بھی اسی طریقے سے بلکل فلٹر کر رہا ہوا مضبوط خون رہے گا تو اسی طریقے سے مجھے ڈاکٹرز بولتے تھے شبیر صاحب ان کے رشداروں کو پرموٹ کیجئے نہ بولو کہ آکے خون دینے کے لیے ان کو چار باٹل کے زورے تھے دو باٹل کے لیکن میں انہوں سے پوچھتا تھا بھئی کیا ڈھرے تمہیں کہتے تھے کہ بھئی پہلے تو اسلام میں اس کی اجازت دیئے نہیں دی ہم کو پتا نہیں ہے اس کا بارے میں نمبر دو ہم خون دیں گے تو کمزور ہو جائیں گا ہمارا بچہ یا ہمارا شوہر یہ ایک ڈر خوف تھا لیکن ایسا ایسا میں جب نینٹی میں دیکھا آج نینٹی کے بعد چوبیر چونتیس سال کے بعد پھر دیکھ رہا ہوں تو کہاں کئی کیاپ لگے ہوئے ہیں اور واقع آخا جو دنیا کے اندر رحمت العالمین بنا کے بھیجا گیا ان کے ولادت کے دن آج بلڈ ہو رہا ہے خون دیا جا رہا ہے حافظ خوران ابھی آکے حافظ صاحب خون دے کے جا رہے ہیں اتنی بڑی تبدیلی ہے اس کے لیے جتنے لوگ بلڈ تنظیم میں چلا رہے ہیں خاص طور پر عثمان محمد خان کے ساتھ ساتھ ان کے تمام ساتھیوں کو اور جو بلڈ دینے آئے ہوئے ہیں ان تمام کو بھی میں مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان سب کو اس کا عجر دے اور غیزم مجھا ایسا میں بھی عیشورس کو بھی محبورتا ہوں کہ عیشورس ان کی مدد فرما